السلام علیکم بول پاکستان کے معزز ناظرین کو راشد احمد کی جانب سے خوش آمدید دوستو پیپل پارٹی مسلم لیگ نون اور جے یو آئی ایف مولانا فضل رحمان نے وزارت صدارت کی کرسیوں کی آپس میں تقسیم کر دی ہے بلکہ یہ کہا جائے کہ روحانی طور پر انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کا تائین بھی کر لیا ہے اور وہ ذمہ داریاں نے باتیں ہوئی بھی نظر آتے ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا لیکن انڈین میڈیا اس بارے میں کیا کہتا ہے آپ ذرا اس کلپ کو ملاحظہ فرمائیں اور پاکستان کے نئے پی ایم کے نام پر مہر لگ چکی ہے اور ٹی وی نائن بھارت ورش کے پاس نئی پاکسترکار کی پوری ڈیٹیلز ہیں شہباز شریف ہوں گے پاکستان کے نئے پی ایم جی تو انڈین میڈیا کے مطابق عمران حان گھر جا چکا ہے شہباز شریف وزریعظم بن چکے ہیں جس کی کیبنٹ میں حمزہ شہباز مریم نواز اور دیگر لوگ بھی ہوں گے اپوزیشن کی سمجھ آتی ہے کہ وہ ہوا بے ہر گوش میں گاجریں دیکھیں لیکن انڈیا کو اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں جیسے کہ اب وہ پاکستان نہیں رہا سعودی عرب اوائیسی اجلاس پر بلائے دو گھنٹے تقریر رٹوائے اور اس کے بعد بات کرنے کا موقع ہی نہ دے کیا دنیا کا کوئی نیتہ ایسا ہے جو بھاشن کی تیاری کرتا رہے لیکن اسے بھاشن دینے کا موقع ہی نہ دے کیا کسی پرمانو طاقت سمپندیش کا نیتہ کسی سمجھلن سے اپنی انٹرنیشنل بزتی کروا کے لوٹ سکتا ہے اب وہ پاکستان بھی نہیں رہا کہ امریکہ ائرپورٹ پر پینٹو تروا کر تالاشی لے سکے اب وہ پاکستان بھی نہیں رہا جو اپتاباد آپریشن کے بعد کہے تینکیو میسٹر اوباما اب وہ پاکستان بھی نہیں رہا جو ایڈیا میں جا کر اپنی پوچ کو برا بھلا کہے ایڈونچر مس ایڈونچر کر کے میری پیٹ پر چھوڑا گھوپا گیا میں نے کہا اور میں نے کہا میں نے کہا بلکل واجبائی صاحب ٹھیک کہتے ان کی پیٹ میں چھوڑا واقعیتاں گھوپا گیا اگر میں ان کی جگہ ہوتا میں بھی یہی بات کرتا اب وہ پاکستان بھی نہیں رہا جو مودی کو اکیلے میدان میں کھلا دھوڑنے کی اجازت دے دے اور وہ پوری دنیا میں یہ تاثر دیتا پھرے کہ پاکستان ایک دیشتگرد ملک ہے اب جب وہ پاکستان نہیں رہا تو پھر انڈیا امریکہ اور یورپ کو پرانے پاکستان کی طلب ہونا بنتا ہے پرانے پاکستان کی یاد آنا بنتا ہے پرانے پاکستان کا تسلیمِ ہم سر یاد آنا بنتا ہے فیصلہ اب پاکستانی عوام نے کرنا ہے کہ وہ کدھر کھڑے ہوئے ہیں سر جھکے پاکستان کے ساتھ یا سر اٹھائے موچوں کو تاؤ دیئے اونچے شملے والے پاکستان کے ساتھ یا پاکستانی عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے اس وقت کونچی صف میں کھڑا ہونا ہے باقی آپ اس بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں کہ کیوں بین الاقوامی سطح کی لوگوں کو اتنی زیادہ فکر ہو رہی ہے کہ وزریعظم عمران حان کب گھر جائیں گے